اسلام علیکم ویئرز آپ دیکھ رہے ہیں دی جنرلسٹ میں ہوں خجاب تاب حسن اور اس وقت ہمارے ساتھ شہزاد فراموش بھی موجود ہیں اور یقیناً اس فریم میں جو تیسری خاتون نظر آرہی ہیں تیسری سے مراد باہت خاتون نظر آرہی ہیں وہ ہیں ڈریکٹر ہیں پنجاب آرکائب سے ان کا تعلق ہے اور ماشاءاللہ نہ صرف اس شوپے کے حوالے سے بلکہ لاہور کے حوالے سے جو درد اور جو باتیں ہم نے ان کی سنتی ہے رہتے ہیں اور ہمارا دل میں بھی خیال آیا کہ کیوں نہ لاہور سے تعلق رکھنے والے لاہور کی باتیں کرنے والے ایسے کسی فرض سے بات کی جائے جو لاہور کی صورت عالق کو بھی جانتا ہو اور خاص طور پر جس کا شعبہ بھی اسی سے متعلق ہو پیٹر کمل خالص صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت جس دپارٹمنٹ کو میں ڈریکٹر کے طور پر کام کر رہی ہوں یہ ہے پنجاب آرکائیوز اینڈ لائبریز ونگ یہ ایس این جی ایڈی کا ایک ونگ ہے اور اس کے اندر آرکائیوز پرائیمیرلی اور اس کے علاوہ وہ لائبریز جو کالیجز اور یونیورسٹی کا حصہ نہیں ہیں وہ لائبریز جو ہیں پنجاب کی وہ اس کے اندر آتے ہیں اور اس میں قائدیعظم لائبری ہے پنجاب پبلک لائبری ہے بہاولپورد لائبری یہ میجر میں آپ کو بتا رہی ہے یہ لائبریز ہیں اور ان کا جو ہے وہ تھوڑا الگ ہے ونگ مطلب لیکن ان کے ڈریکٹر جو ہیں وہ الگ ہوتے ہیں یہ آرکہ کے کھنڈرات بغیرہ یہ بھی آپ کے یہ آرکہالوجی یہ ان کی انڈر آتا ہے اور اس کا جو ہے آرکائیوز کے ساتھ جو ہے وہ ایسا ڈریکٹ جنا لائبری بغیرہ وہ آپ کے انڈر ہے جی وہ اس ونگ کے انڈر آتی ہے اور وہ اس میں اس کا تعلق ہے اس کے ساتھ اچھا چونکہ آپ کے پریمیسز کی بات ہو رہی ہے آپ کے اثر و رسوق کی بات ہو رہی ہے تو انارکلی کا مقبرے کا بارے میں میں بتا ہی نہیں جہاں تک جی انارکلی کے مقبرے کا سوال ہے تو دلچسپ بات یہ آ جاتی ہے کہ پنجاب آرکائیوز کی جو مین ریپوزیٹری ہے وہ مقبرے کے اندر پڑی ہوئی ہے تو یہ جو مقبرہ ہے اس کی ایک ڈیول سکنیفیکنس بن گئی ایک تو یہ کہ یہ سترمی صدی کا مقبرہ ہے اس کی تکمیل جو ہے وہ سولہ سے پندرہ میں ہوئی جہاں گیر کے دور میں تو یہ اس وقت یہ مقبرہ بنایا گیا اور جس وقت یہ مقبرہ تعمیر کیا گیا تھا تو اس وقت یہ پورا علاقہ جس میں کہ سیول سیکرٹیریٹ اب موجود ہے بلکہ اس سے باہر بھی یہ بہت بڑے باغار تھے انارکلی کے واقعے سے پہلے کی میں بات کر رہی ہوں انارکلی کا جو واقعہ ہے وہ واقعہ پندرہ سو ننانوے میں پیش آیا یہ ہمیں روایتاں پتا چلتا ہے اور پندرہ سو ننانوے سے پہلے کی میں جب بات کرتی ہوں تو یہ جیسے کہ کہا کہ بہت بڑے باغار تھے اور ان باغار کے اندر عموماً لوگ یہ سوچتے ہیں کہ مہلیہ خاندان صرف شاہی قلعے میں رہتا تھا ایسا نہیں ہے اس وسینٹی میں شاہی محلات موجود تھے جہاں پہ رائل فیملی رہتی تھی کیونکہ وہ جو شاہی قلعہ ہے that was used most for the court and the court proceedings حکومتی عمود کے لیے استعمال kind of لیکن اس میں residential بھی ہے لیکن جو ان کے اپنے محلات تھے وہ یہاں پر بھی موجود تھے جس کا کہ بہت زیادہ کتم میں ذکر نہیں ملتا ہے چند کتابیں ہیں جن میں ہمیں یہ روایت وہ یہ حقیقتاً پتا چلتا ہے کہ یہاں پر بھی ان کے محلات تھے اور انہی محلات میں سے ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سازش ہوتی ہے جس کے نتیجے میں کہ پھر خاتون جو انارکلی نادرہ بیگم کے نام سے جن کو جانا چاہتا ہے تو غالباً ان کو اس سے یہاں پر ان کو دفن کیا گیا کیونکہ قلعے سے خاتون کو اٹھا کے پھر یہاں لاکے دفن کرنا وہ اتنا فیزبل ساؤن نہیں کرتا لیکن میرا خیال ہے انارکلی کا یہ جب پوری کا پوری کا واقعہ تھا اس کے اوپر میں نے بڑی تفصیلی ریسرچ کی تھی اور میں آپ کو آنیسلی بتاؤں کہ جب میں نے یہ ریسرچ شروع کی تھی یہ سوچ کے کی تھی کہ انارکلی جو ہے وہ ایک صرف تصوراتی داستان کا کردار ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے اور میں نے اپنا پیپر لکھ بھی لیا کافی کر لیکن جب میں ریسرچ میں جون جون آگے جاتی گئی تو مجھے ایک اندازہ ہوا کہ وہ جو کہتے ہیں کہ کہیں آگ ہوتی ہے تو دھوان اٹھتا ہے تو there is a possibility ہم اس کو مکمل طور پر deny نہیں کر سکتے جیسے بہت ساتھ سکولرز ہیں وہ کہتے ہیں یہ تھائی نہیں تو میں اس تھائی نہیں کے حوالے میں نہیں آتی ہوں میں سمجھتی ہوں کہ یہاں پر کچھ ایسا یقینا ہوا تھا جہاں تک فتح پر سکری کے آپ بات کرتے ہیں تو اکبر نے پندرہ سو چھاسی میں لاہور کو اپنا داد الخلافہ بنایا تھا پندرہ سو چھاسی سے لے کے غالباً پندرہ سو اٹھانوے تک میرا خیال ہے چودہ سال لاہور داد الخلافہ رہتا ہے ہندوستان کا تو اس دور میں جو مغلیہ خاندان ہے وہ پرائیمیریلی یہی پہ رہتا ہے اور یہ جگہ اس کے اور جہانگیر جو ہے جو کہ اس پورے داستان کا ایک مرکزی کدار ہے تو جہانگیر کی جو نوجوانی کا جو وقت ہے وہ لاہور شہر ہی میں گزرتا ہے اور اس کی پرسنیلٹی کے اندر ہمیں بہت ساری ایسی چیزیں بھی ملتی ہیں جس میں کہ لاہور شہر جو ہے اس نے بڑا اثر کیا بلکہ اس کی جب نوجوان سے جو پہلی ملکات ہے وہ بھی لاہور شہر میں ہی ہے کیونکہ نوجوان کی جو فیملی تھی آصف جا وغیرہ یہ جب ایران سے آتے ہیں تو ان کا پہلا پڑاؤ لاہور تھا اس میں میں یہاں پر ایک بات یہ کہتی چلوں گی کہ اس دور کے تناظر میں ان واقعات کو دیکھنا چاہیے اب میں یہ بات ماننے کو تیار ہوں کہ آصف جا ایران سے لاہور آیا کیونکہ ایران سے جو اکثریت آتی تھی ان کا عموماً ہمیشہ نہیں عموماً پہلا پڑاؤ لاہور ہوتا تھا لاہور آکے جو آتے تھے لاہور ہوتے تھے تو انہوں نے اپنے فن کے حوالے سے اپنے کام کے حوالے سے جو ایک کہتے ہیں نا سٹیمپ آف اپروول وہ لاہور نے ہمیشہ دی اور جب یہاں پہ ایک دفعہ کہتے ہیں نا کہ جس نے لاہور میں اپنے آپ کو منوا لیا اس کے بعد وہ کہیں بی بی ایک حقیقت ہے کہ لاہور کی جو آڈینس ہے جو اس کے شہریوں کا مزاج ہے تو آسف جو یہاں پہ آتا ہے تو یہ چودہ سال کا جو دور ہے اکبر کا تو یہ یہاں کا ہے چونکہ آپ نے ابھی ریسیٹس کی بات ہو رہی ہے تو ہم دوبارہ پچھے چلتے ہیں کیونکہ یہ تاریخ ایسی چیز ہے کہ اس کے بارے میں ایک گفتگو کا سلسلہ شروع ہو تو کئی پہلو نکل آتے ہیں ہم آپ کی تاریخ جاننا چاہیں کہ ہمیں ہمارے ویورز کو کچھ اپنے بارے میں بتائیں اس لیے کہ ایک خاتون کا ایک اعلیٰ انتظامی عوضے پہ ہونا اگر جو میل ڈومینٹ سوسائٹی میں بہت مشکل ہے اس مشکلات سے پہلے کچھ حسانیاں بھی رہی ہوگی تو اس کے بارے میں کچھ بتائیے گا کہ آپ کی ریسرچ ورگ اور آپ تعلیم سے وابستہ پڑھائی اور پھر یہ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مشکلات اور آسانیاں تمام زندگی آپ کے ساتھ چلتی ہیں آپ کوئی دور آسانی ہوگا جب اس میں کہیں گے کہ اس میں صرف آسانیاں تھی ہیں کوئی دور آسانیاں جس میں صرف مشکلات ہیں تو یہ زندگی تو ان دونوں کے ساتھ ہی چلتی ہے میں تھوڑی سے بیک گراؤنڈ یہ بتا رہی ہوں کہ میرے وارد صاحب جو ہیں وہ پروفیسر تھے اور اردو لٹریچر کے اور ایمیو کالیج میں اردو ڈپارٹمنٹ کو اسٹیبلش کرنے والے جو ہیں وہ پروفیسر تفیل دارا کے نام سے ان کے بہت سارے آسانسا جی بہت سارے ہمارے ان کے جو شاگیرد ہیں سب سے جو ان کے جو پرومننٹ شاگیرد نکلے وہ امجد اسلام امجد اور اتا اللہ کاسمی اور ان کی وجہ سے جو مجھے ایک ایڈوانٹیج ہوا وہ یہ کہ ہمارے گھر میں اردو اور انگریزی کی کتابیں جو ہے مطلب سکول جانے سے پہلے میں اردو کی کہانیاں اور وہ ہم پڑھا کرتے تھے تو ایک تو لٹریچر کے حوالے سے بہت کیونکہ والد صاحب خود بھی شاید تھے اور شہرہ اکرام کے ساتھ اور جو بڑے بڑے اس دور کے نام ہیں وہ ہمارے گھر میں ان کا آنا جانا تھا صوفی تبصم ہو گئے احمد ندیم قاسمی پھر فانکشنز ہوتے تھے تو پروین شاہ کر چلیں تھو لیکن وہ آتی تھیں مستنسو حسین طارد صدیق صالد یہ وہ لوگ تھے جن کے رمیان ہمارا عارف عبد المتین جن کے رمیان ہمارا بچپن گزرا تو وہ ایک میں کہتی ہوں کہ آپ کی پرسنالٹی کا حصہ بن جاتا ہے اس کے بعد یہ ہوا کہ جب اپنی میں نے پڑھائی شروع کی تو میٹرک والے صاحب نے سائنس میں زبدستی کروایا لیکن ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ چلے گی نہیں اس میں آپ کی پرسنالٹی کا ملک کرنا ہوگا پھر میں نے فائن اٹس کیا ویڈ میری کالج میں اور انٹر کے بعد میرا بی اہ آنرز میں پنجاب انیورسٹی میں ادنیشون ہوا تو اس میں گرافک ڈیزائن جس میں آپ سمجھے کہ مارکٹنگ and ڈیوٹیسمنٹ وہ میں نے بچلر اور مارسٹر میں اس میں کیا اور جو یہ بچلر اور مارسٹر ہم کرتے ہیں تو اس میں ہمیں تھراؤوٹ یورپی انارٹ پڑھایا گیا اپنے زمین کے بعدے میں ہمیں کبھی بتایا ہی نہیں گیا اس کے بعد میں گورنمنٹ جاب میں آگئی کالیج میں پڑھانا شروع کر دیا تو یہاں پر پی ایچ ڈی کریس تھا پڑھنے کا پنجاب انیورسٹی نے ایم فلو پی ایچ ڈی کا پھر دپارٹمنٹ جہاں پر شروع کیا جو اس کا پہلا بیج تھا اس کی میں حصہ بن اور جب یہاں پر ہم نے پڑھنا شروع کیا تو آپ یقین کیجئے کہ زندگی میں مجھے پہلی مطبع ساؤت ایشیا پڑھنے کا اتفاق ہوا اور جب میں نے ساؤت ایشیا سٹڈی کرنا شروع کیا تو تب اندازہ ہوا کہ یہ کتنا بڑا خزانہ ہے جس کے بارے میں ہمارے ساتھ بات ہی نہیں کی جاتا جی اس کے لیے میں اپنی ساتھ ازا اکرام جو ہے ہماری ڈاکٹر مسادت حسن بڑی پرامنٹ ہماری استاد ہے ان کی میں شکر گزار ہوں کہ وہ ہمیں اس طرف لانے میں ان کا بہت ہاتھ تھا پھر جب وہ میں نے ایمفل کا کورس ورک کمپلیٹ کیا تو اس سے میں اتنی انسپائر ہوئی کہ میں نے یہ سوچا کہ میں اپنا پی ایچ ڈی کا تھیسس جو ہے وہ میں ساؤت ایشیا ہی پر کروں گے پھر ساؤت ایشیا میں بھی میں نے منیچر پینٹنگ کے اوپر جو ہے پھر اپنا تھیسس کیا لیکن وہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ اس قسم کی بیماریوں کے جدہ سیم ہمیشہ موجود ہوتے ہیں تو لاہور کا جو عشق تھا میرا وہ آپ سمجھے کہ میرے ماسٹرز ہی سے شروع ہو چکا تھا کہ اس کا جب میں نے تھیسس کیا تھا تو وہ لاہور کے جو بارہ دروازے اور ان کے پیچھے کی زندگی اس کے اوپر میں نے ایک پوری ویجول ڈاکیمنٹری جو تھی وہ بنائی تھی جی والد سٹی جو سارا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ پاہت ہوئی تھی تو پھر جب میری پی ایش ٹی مکمل ہوئی تو میں گورنمنٹ جاوب میں ہوں تو میری پھر پوسٹنگ ہوئی پھر وہاں پر جو ان کی منیچر پینٹنگ کالیکشن ہے بلکہ اوپرال پینٹنگ کالیکشن کی میں انچارج رہی اور پھر وہاں سے جو ہے میں لاہور کالیج فر ومن یونیورسٹی میں پڑھایا پنجاب انیورسٹی میں پڑھایا ابھی کچھ حصہ گلبرگ کالیج اس کے بعد جو ہے پھر مجھے ایڈنسٹریٹیو پوسٹ جو ہے یہاں پہ ایڈریکٹر آرکیوز کیونکہ میں گورنمنٹ پنجاب کے مختلف پروجیکٹس میں ایز ایز ای کنسلٹنٹ میں نے بہت کام کیا ہوئے سیڈا کے ساتھ فیڈرل میں کیا پروٹیکل ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کیا آرکیوز کے ساتھ آرکیولوجی کے ساتھ ٹوڈیزم میں سو وہ بہت ساری چیزیں جاتی ہیں اچھا یہ جیسے آپ بتاتے ہیں کہ آپ کو جب تعلیم میں دلچسکیاں تبدیل ہوتی ہیں جس طرح آپ نے ناؤرکیش کی بات کی ہے تو کیا آپ لگتا ہے کہ آپ جس عوضے پر موجود ہیں لاہور کے کوئی عشق کا کچھ کرز اتار پا رہی دیکھیں آئیسے کچھ سر پہلے آپ مجھ سے پوچھتے یہاں آنے سے پہلے تو شاید میں آپ کو اس کا جواب نہ دے پاتی اور جیسا کہ ابھی آپ سے بات ہو رہی تھی کہ میں ہمیشہ ہی انتظامی عوضوں پر آنے سے بلکل میں قطر آتی تھی مجھے نہیں پساتا مجھے لگتا تھا کہ شاید میرا وقت جو ہے وہ زیاں ہوگا میں بالکل اپنے آپ کو میں نے فوکس رکھا ہوا تھا پڑھانے کی تدریسی عمل اور ریسرچ میں نے صرف یہ دو کام خدا کی طرف سے کوئی داستے نکلتے چلے آتے ہیں ہمارے یہاں پر ایک ایڈیشنل چیف سیکٹری آئے تھے تو ان کو میرا کام پساند آیا دونوں نے کہا دیں جب میں نے اس دپارٹمنٹ کو جوئن کیا تو افکرس یہاں پر آنا اور پہ جہاں پر ایک جتنی آپ کی پوسٹ جو ہے وہ اوپر جاتی جاتی ہے مشکلات میں بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے تو یہاں پر آکے میں نے بہت ساری چیزیں جو ہیں administrative point of visit لیکن میرے دوست ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ تمہیں administration ہینڈل کر لوگی جبکہ میں کہتی تھی میں نہیں کر سکتی ہوں پھر یہاں پر آکے شروع کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ میرے دوست صحیح کہتے تھے جب آپ نے کتا کلامی کی معافی جو خاتون گھرزلا آسکتی ہے اس کے لیے تو Not everyone یہاں پر میں آپ سے پہلے میں آپ کو ایک جواب دے دوں پھر میں دوسرے پہ آتی ہوں اس پہ ہم نے لا زمان آنا یہ بہت ضروری point ہے اب اس میں یہ ہوا کہ جب میں نے یہاں پہ join کیا تو یہاں پر ایک project جو ہے وہ already اس کا آغاز ہو چکا ہوا تھا وہ تھا digitization کا کہ پنجاب archives کے اندر یہ ایک بہت بڑی repository ہے جس میں کہ ایک بہت بڑا خزانہ کاغذات کا پڑا اب وہ کاغذ آپ کو پتا ہے کہ اس کی زندگی limited ہوتی ہے تو وہ جو آپ کے پاس دو دو تین سو سو سال پڑانے ہمارا جو سب سے پڑانا کاغذ ہے وہ سولہ سو انہتیس کا پڑا ہوا ہے تو وہ ان کی life آپ جانتے ہیں کیا اس سے اس سے کام ہو دی تھی تو یہاں پر digitization کا project جو ہے کہ ان کاغذات کو scan کیا جائے اور ان کی soft copies بنا لی جائے وہ ایک چل رہا تھا لیکن وہ project it was going nowhere وہ مختلف وجوہات کی بنا پر جو ہے تو جب میں یہاں پر آئی ہوں تو اسی project کی مجھے focal person بنایا گیا کہ میں اسے head کر دی وہ کام جب میں نے آکے پکڑا یہاں پر اس کو پھر میں لے کے چلی ہوں اور اس کے اندر جو میں نے کیا ہے تو اس کا phase one جو ہے پھر وہ ہم نے complete کی ہے اس phase one کے اندر اور ہم تقریباً پانچ لاکھ documents جو ہیں وہ scan کر کے digitize کر کے ان کا سارا اور یہ سارا material جو ہے یہ online available ہوگا اور ایک جو اس کا جو ہر کاغذ کا ایک abstract ہوگا اگر آپ کو وہ abstract جو ہے وہ آپ کو چاہیے وہ والا کاغذ تو آپ اس میں ایک نمبر ہوتا ہے وہ digital document کو ڈڈی سی وہ آپ mention کر کے department کو email بھیجیں گے department آپ کو soft copy کی صورت میں وہ document بھیج دے گی یہ تو بہت اچھا ہے جی چاہے آپ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہوں آپ کو یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی ان کاغذوں کو چھڑنے کی ہاتھ لگانے کی ضرورت ہے تو یہ یہ ایک پورے کا پورا process ہے اس کو میں میرا خیالہ بڑی proudly یہ کہہ سکتی ہوں کہ اس کو evolve کرنا اور اس کو پھر implement کرنا وہ میں نے یہاں پر آکے جو ہے وہ کیا ہے تو اگر میں تو جب آپ آئی ہیں انٹر ہوئی ہیں اس وقت بھی آپ نے کھڑا کیا کہ ایک کتاب دی آرکائیز کو اور اس نے مطلب وہ کام جو بہت سالوں پہلے ہو جانا چاہیے بلکہ ہر سال ہوتے رہنا چاہیے یہ ایک حقیقت پنجاب آرکائیز کو جو ہے اس department کو establish ہوئے تقریباً سوا سو سال ہو چکے ہیں اٹھارہ سو باندھوے سے آن ورڈز تو آرکائیز کی جو ایک اپنی official publication ہوتی ہے گارمنٹ اور پنجاب کی طرف سے تو وہ نہیں آئی تھی تو پھر اس کے اوپر میں نے کام کیا اس وقت یہاں پر ہمارے سیکرٹری صاحب ہوتے تھے کہتے ہیں کہ سربلستی رہی اور اہنمائی بھی رہی تو ان کی encouragement میں پھر ہم نے کیا وہ کتاب جو ہے وہ پھر ہم نے یہاں پبلش کی اور وہ آرکائیز کی پہلی کتاب ہے ارادہ تو یہ تھا کہ اس کو ہم حصال کریں گے اور دوسری کتاب بھی میرے پاس تقریباً تیار پڑھی ہوئی ہے تو انشاءاللہ نیو فیوچر میں وہ بھی آ جائے گی تو یہ جو کتاب چھپی ہے یہ کیا مارکٹ میں آئی ہے اصل میں اس میں یہ ہوا کہ ایک تو یہ کہ یہاں پہ بجٹ اتنا زیادہ نہیں تھا اس وقت دوسری بات یہ کہ یہ بھی فیصلہ ہوا کہ اس کو ہم سیل نہیں کریں گے کیونکہ جب گورنمنٹ کی کوئی commodity سیل پہ آتی ہے تو اس کے بہت ساری چیزیں انوال ہو جاتی ہیں تو اس کا ایسا کمپلیمنٹری کاپی کے طور کے اوپر جو ہے لیکن اس وقت یہ ضدود ہوا کہ وہ نمبر جو تھا ہمارا پرنٹنگ کا بڑا کامرا اور جو لسٹ بنی جن لوگ کو وہ کتابیں دی گئیں دی گئیں اس لسٹ میں جو تھا وہ میرا نام شامل نہیں تھا چنانچہ سرکاری طور پر میرے پاس اس کتاب کی ڈمی موجود ہے جو میں نے ڈمی بنا کے ڈپارٹمنٹ میں دی تھی تو وہ ہی میرے پاس ہے اب کوشش ہے کہ اگر دیکھیں موقع ملا کیونکہ وہ بہت دوستوں نے اس کی فرمائش کی کیونکہ اس کتاب ہی کے اندر وجہ انارکلی پر میری جتنی ریسرچ ہے اس کا حصہ ہے تو یہ ایک لاہور کے لوگوں کے لیے بلکہ ہندوستان کے لوگوں کے لیے ایک بڑی انٹرسٹنگ کیونکہ انارکلی کے کرداز سے کون واقف نہیں ہے تاریخ کے سٹوڈنٹس کے لیے بڑی عام کی اور میری جو ریسرچ ہے ایک اس میں ہمیشہ ہی سے میں نے کوشش کی ہے کہ ایٹ شوڈ بی ای ٹرائی ٹو میک ایٹ وی آثنٹک سونی سنائی بات کہ اس نے یہ کہہ دیا اس نے وہ کہہ دیا وہ میرا ہوتا ہے کہ میں ریفرنسز کے ساتھ جو ہے تاکہ آگے اگر کوئی اس کو کوٹ کرے تو اس کو کونفیڈنس ہو کہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ آثنٹیکیٹڈ ہے تو وہ اس لحاظ سے میرے سادھی رسرچ اسی طرح میرے پیپرز ہوتے ہیں تو وہ ایک بڑی انٹرسٹنگ کتاب ہے اور اس میں انارکلی کا جو ایک واقعہ ہے اس کے بڑے دلچسپ پہلو جو ہیں اور کچھ نئے پہلو میرے سامنے آئے جن کو میں نے اس کتاب میں ذکر کیا ہے تو دعا کیجئے کہ ہمیں دوبارہ فانڈز کہیں مل جائیں تو ہم اس کو ری پپلش کروائیں رسرچ کی ہی بات ہو رہی ہے تو آپ خود یقین رکھتی ہیں کہ مصدقہ بات ہونی چاہیے اور ظاہر ہے یہ سلسلہ سٹیڈی کا حصہ رہا ہے مستقل بنیادوں پر ہمارے ناؤزوان جو ہیں آج کے ناؤزوان بھی وہ اسی پروسس سے آگے نکلتے ہیں انفیل اور بی ایش ڈی وغیرہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کس حد تک اس میں اس سنجیدگی کے ساتھ کام کرتا ہے دیکھئے میں آپ کو بڑی آنسٹلی بات بتاؤں کہ اس میں شاگرد کی بات نہ کیجئے استاد کی بات کیجئے کیونکہ میں ایڈوکیشن سسٹم کو سمجھئے کہ تقریباً پچھلے چالیس پہنٹالیس سال سے بچپن سے میں نہیں کہہ رہی کہ میں خود چالیس پہنٹالیس کی ہوں لیکن میں ہمیشہ اس کو دیکھتی آئی ہوں اور اس کے میں نے اپ اینڈ ڈاون دیکھیں ہیں اور آج کل تو اس کا صرف میں ڈاون دیکھ رہی ہیں اور اس ڈاون کی بہت ساری وجوہات ہیں اور ان وجوہات کے نتیجے کے طور پہ جو ہے ہم لوگ اس کا جو کہتے ہیں نا کہ اس کا سارا وہ ہمارا طالب علم بھوگت رہا ہے اور اس میں وہ کیا وجوہات ہوئیں وہ کیا کیا کچھ ہوا وہ ہماری ایڈوکیشنل انسٹیوشنز کے اندر جو سیاستیں کی جاتی ہیں اساتذہ جو ہیں وہ کمپرومائزز کرتے ہیں جو آنسٹ اساتذہ ہیں ان کو وکٹمائز کیا جاتا ہے پھر اوورال ہماری ایڈوکیشنل پالیسیز جو ہیں وہ پچھلے بیس سال سے جو آ رہی ہیں وہ تعلیم دشمنی پہ ان کا زیادہ زور ہے تعلیم دوستی پہ مجھے وہ زیادہ نظر نہیں آتی خصوصا ہائر ایڈوکیشن کیونکہ میرا سکول ایڈوکیشن سے کوئی تعلق نہیں ہے تو میرا کوئی انٹریکشن نہیں تو جب آپ نے پی ایچ ڈی اور ایمفل کی بات کی وہ چیز جس کو ہمیں شدید قسم کا فائدہ پہنچانا چاہیے تھا لیکن وہی چیز ہمارے لئے نقصان کا باعث ہو گئی ہے اور ہائر ایڈوکیشن پہ آکے بڑے کمپرومائزز کیے جاتے ہیں وہ کمپرومائزز جو ہیں اس کے نتیجے میں ایک ایسے تعلیم کو آپ ایمفل اور پی ایچ ڈی کی ڈگری دے دیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اٹھائیس سے بتیس نسلوں کو تباہ کر دیا اور وہ تباہی ہمارے انسٹیوشنز کے اندر ہو رہی ہے اب وہ ڈگرییاں ان کو کس طرح دی جاتی ہیں وہ ایک الگ کہانی ہے پی ایچ ڈی کے اندر جو ہے وہ کیا کیا کچھ ہو رہا ہے وہ بھی میں پھر بات کہوں گی کہ یہ سو فیصدی نہیں ہے لیکن بڑی معذرت کے ساتھ میں آپ کو کہتی ہوں کہ میجورٹی یہی ہے تو یہ لوگ جب نمبر دو طریقے سے کام کرتے ہیں آپ نے جو بات کی ریفرنسز کی اور تحقیق کی اور دیکھئے جب آپ ایک عام بات کتاب لکھنا اور چیز ہوتی ہے ایک تھیسز لکھنا بالکل اور تھیسز میں آپ کو یہ سوچنا کہ میں ہر لفظ کا جواب دے ہوں جی ایسی تو وہ جب جواب دہی کا عمل آپ نکال دیتے ہیں اور آپ ریفرنسز کوٹ نہیں کرتے تو آپ دیکھئے نا ہمارے کتنے سینئر تساتسہ جو ہیں وہ پلیجرزم کی زد میں آئے ہیں اور ان کی ڈگرییاں جو ہیں وہ ان کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے تو یہ ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہے اور ہمارے معاشرے کی جو بہت ساری زبون حالی کی وجوہات میں سے میں سمجھتی ہوں ایک بنیادی وجہ جو ہے وہ آپ کی تعلیم کی اچھا ایک لائبریریز کے حوالے سے بات ہو جائیں پنجاب پبلک لائبریری لاہور کی میرا کہہلا ہے سب سے قدیم لائبریری اور بڑی بھی جی اس میں کیا کہ کچھ پڑھا ہے آپ کو تو پتا ہوگا کیا خزانہ ہے اس میں تو میرا کہہلا ہے کہ اس دور کے پیپرز بھی پڑھے ہوئے ہیں ڈیلی جو چھپتے تھے جی بالکل پہلی بات تو یہ کہ میں کہہ دوں کہ پنجاب پبلک لائبریری کا ایک اپنا ان کا الارک سیپٹ اپ ہے لیکن کیونکہ میری ذاتی دلچسپ بھی بہت زیادہ ہے کتب میں اور تو میرا پیسے بھی آنا جانا ہوتا ہے یہ تو آپ بلکل انڈرسٹوٹ سمجھئے کہ ہمارے یہاں پر جتنی بھی دیپوزٹریز ہیں چاہے وہ ڈاکومنٹس کی ہیں چاہے وہ کتابوں کی ہیں چاہے وہ پینٹنگز کی ہیں چاہے ہمارے میوسیمز ہیں وہ دنیا میں بہترین دیپوزٹریز میں سے ایک ہیں کیونکہ ہمارے پاس جو ڈاکومنٹ پڑھے ہیں جو کتابیں پڑھیں ہیں جو تصویر پڑھیں ہیں وہ واقعی طرح آپ کو دنیا میں کئی اور نہیں ملتی ہیں دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ وہ جو ان کے اوپر کام نہیں ہوا کیونکہ ہمارے میجارٹی ریسرچرز جو ہیں اور اب جو ریسرچرز آ رہے ہیں وہ تو ان جگہوں پر جاتے ہی نہیں ہیں میرے ساتھ پاس جب کوئی ریسرچرز آتا ہے تو اس کا پہلا جب وہ ہمارے ٹاپک کے بعد بات کرتا ہے تو مجھے کہتا ہے میڈم اس کے اوپر تو انٹرنیٹ پہ کچھ ہے ہی نہیں تو میں اس کو یہ کہتی ہوں کہ تمہیں یہ بلیسنگ ہونی چاہیے تمہارے لئے کہ اس کے اوپر انٹرنیٹ میں کچھ نہیں آپ کی جو ریسرچ ہوگی وہ پرائیمری ریسرچ ہوگی لیکن پرائیمری ریسرچ کرنا ایک بڑا مشکل کام ہے کیونکہ ہمارے پی ایچ ڈی میں اور ایم فل میں کٹ پیس کے اوپر کام چل رہا ہوتا ہے تو وہ اس کو تو جو پنجاب پبلک لائبری کی آپ نے بات کی تو وہاں پر کتابوں کا ایک بہت بڑا خزانہ موجود ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ وہ کتابیں ہیں جو کہ ان میں سے بہت ساری فرسٹ پبلکیشنز ہیں اٹھادہ سو اکیس کی چوبیس کی یہ کتب وہاں موجود ہیں اور ہر ٹاپک پر کتاب مختوتے بھی ہیں میرا کتاب جی کچھ مختوتے بھی پڑے میں ہیں وہی میں بات کہہ دیں کہ اس کے چیف لائبریرین جو ہے وہ آپ کو زیادہ بہتر بتا سکیں گے کہ وہاں پہ کیا ہے ہاں آلکائیس میں جو پڑا ہے وہ تو میں بتائی سکتے ہوں آپ کو اب آکے جو ہے اس کے اوپر کافی عصے سے کام ہوتا تھا لیکن آہستہ آہستہ اب چیزوں کو جو ہے مزید امپروو کیا گیا ہماری جو کرنٹ سیکرٹری ابھی جنہوں نے جوئن کیا انہوں نے اس معاملے میں بہت زیادہ دلچسپی لیا ایشہ حمید صاحبہ نے کہ وہ ان چیزوں پر بہت فوکس کر رہے ہیں اس کا انتیجہ یہ نکلا ہے کہ پنجاب پبلک لائبری کے اور قائدہ عظم لائبری کے ایسی پوشنز جن تک عوام جاتے ہوئے رسائی تو تھیں لیکن لوگ عموماً نہیں جاتے تھے تو ان کو اتنا ویلکمنگ کر دیا گیا ہے لائٹنگ کے ذریعے اور صفائی اور سب کچھ کہ جب وہاں پر ہمارا سٹوڈنٹ یا ہمارے ساتھ ازائے کرام جائیں گے تو پھر ان کو وہاں پر بہت اچھا جو ہے مٹیریل ملے گا دیکھیں میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ جو ہمارے لوکل جو ریسورسز ہیں اگر آپ ان پر ریسرچ کرنا شروع کریں کیونکہ آپ ظاہر ہے بینو لقوامی بھی میں نے کافی میرا ایکسپوزیر ہو چکا ہے میں جگہیں دیکھتی ہوں جاتی ہوں آپ اس بات پر میں بڑے کانفیڈنس سے کہہ سکتی ہوں کہ ہمارے پاس جو مٹیریل پڑا ہوا ہے اس کو دنیا میں آج تک ایکسپوزیر ہی نہیں کیا تو یہ تو آپ سوچئے کہ ایک ریسرچر کے لیے خزانہ ہے اور ان کو یہاں پر آنا ہے کام کرنا ہے اور یہ جہاں تک ہماری ریپوزیٹریز ہیں میں اوپن آفر دیتی ہوں کہ کوئی بھی سکولر کسی بھی ٹاپک پر کام کرنا چاہے اور دکھر اس کا ہمارے پاس مٹیریل موجود ہیں آپ سے لاہور کے بارے میں بھی بات کریں گے جاتے جاتے وہ ایک بات درمیان میں آئی تھی ہماری کہ ایک خاتونیں خانہ کے لیے چیزوں کو منیج کرنا بہت آسان ہے لیکن آپ کا یہ خیال تھا کہ آپ کوئی انتظامی ذمہ داری اس لیے نہیں لینا چاہتی تھی کہ آپ کو لگتا تھا کہ نہیں میدے تو نہ لینے کی وجہ بنیادی طور پر یہی تھی کہ میں اپنی ریسرچ اور ٹیچنگ اس کو میں چھوڑنا نہیں چاہتی تھی کیونکہ میں جب بہت میں اس کو انجوئے کرتی ہوں ابھی بھی بہت انجوئے کرتی تو میں اس کے اوپر فوکس کر رہی تھی دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ جو انتظامی عہدے ہوتے ہیں اس کے لیے ایک خاص قسم کا مزاج چاہیے ہوتا ہے اس مزاج کے اندر آپ کو سب سے پہلے آپ کی ڈسین میکنگ یہ بہت اہم ہوتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ پبلک ڈیلنگ کہ آپ نے لوگوں کو کس طرح سے پھر آپ کو ایک پوری ٹیم کو لے کے چلنا ہوتا ہے تو وہ پوری ٹیم جو ہے میں اس وقت کارنٹلی دو ٹیمز کے ساتھ ایک تو آرکائیو سونگ کا ایک اپنا ایمپلوئیز ہیں دوسرا جو پروجیکٹ ہے ہمارا اس کے اپنے ایمپلوئیز الگ سے ہیں تو یہ دونوں ٹیمز کو لے کے چلنا ہوتا ہے تو اس میں آپ کو بہت ساری جس کو کہتے ہیں نا ایڈمیسٹریٹیو ٹریننگز جو ہیں آپ کو ہر شخص کے لیے یہ مشکل ہے کرنا اور میں نے بڑے ناکام ایڈمیسٹریٹرز دیکھیں ہیں جہاں تک خواتین کا تعلق ہے تو خواتین کا مطلب آفیس کی ایڈمیسٹریشن اور گھر کی ایڈمیسٹریشن میں زمین آسمان کا فرق ہے کیونکہ گھر کے اندر جو لوگ ہیں وہ آپ کے محتاج ہیں دفتر کے اندر کوئی فرد آپ کا محتاج نہیں ہے اور سرکار میں تو بالکل نہیں ہے پرائیوٹ میں تو اس کو پھر بھی ڈار ہوگا کہ نوکری سے نکل جائے گا سرکار میں تو جب آپ ایک مطبع آگئے ہیں تو پھر یا تو ریٹائرمنٹ نکالے گی یا ملک الموت اس کے علاوہ آپ نہیں نکل سکتے جو کہ سرکاری نوکری کا ایک بہت بڑا پلاس پوائنٹ بھی ہے لیکن اس سے زیادہ مجھے لگتا اس کا نیگٹیو پوائنٹ بھی ہے تو ان چیزوں کو لے کے چلنا اور پھر ہنڈر پرسنٹ آپ کو کوپریشن کہیں نہیں ملتی اس نون کوپریشن کے ساتھ آپ کو اپنی پروڈکٹ دینا یا ریزرٹس دینا وہ ایک بڑا ٹرکی کام ہو جاتا ہے اور معذرت کے ساتھ یہاں پر کچھ خواتین جو ہے میرے سے بڑا شدید قسم کا اقتلاف کریں گی کہ جب وہ خواتین کچھ سب نہیں کچھ جب وہ ایڈمنیسٹریشن میں آتی ہیں تو وہ ایڈمنیسٹریشن کو بھی ساس اور نندو والا معاملہ بنا لیتی ہیں وہ پوسیبل نہیں ہے آپ ساس کے ساتھ تو ساری زندگی انموسٹی کے ساتھ گزار لیں گے لیکن ایڈمنیسٹریشن میں آپ دشمن بنا کے گزار بلکہ جو لوگ آپ کو یا آپ جن کو ناپسند کرتے ہیں اصل تو کمال یہی ہے کہ ان سے کام کروائیں تو وہ جو کروانے والا ایک طریقہ ہے وہ ہمارے یہاں پہ اسی لئے ہمارے جو کچھ ایڈوکیشنل انسٹیوشنز ہیں کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں پر کہ میں دیکھتی ہوں کہ وہ خواتین جو ہیں بہت اچھی اساتذہ ہیں کوئی شک نہیں اس میں کروDesk اس کے اندر پہ に kinderen گے جو اچھا استاد کے طور پر کرتے ہیں تو ایک جانا ہمارے � mango تاکڑا ایسی اچھا استاد وہ اچھا ڈمنیسٹریٹر at ور ringing مسید آئی یہ بھی قطعاً ضروری نہیں ہے کہ جو اچھا ایڈمیسٹریٹر ہے وہ اچھا استاد بھی ہو یا اچھا رسلچر بھی ہو تو یہ ایک بڑا زیاد کمبینیشن ہوتا ہے لیکن اس میں پھر ہوتا کیا ہے کہ جب ایڈمیسٹریشن میں دو تین سادے حصول جس کو کہ میں نے دیکھا وہ یہ پہلا تو یہ ہے کہ آپ کی کولیفیکیشن آپ کو اپنے کام پر خود کمانڈ ہونی چاہیے دوسری بات rules and regulations government of Pakistan کے اندر کوئی department کوئی شعبہ کوئی ڈیمنشن ایسی نہیں ہے جس کے rules and regulations موجود نہ ہو اور تیسری چیز ہے merit اگر آپ کے پاس یہ تین چیزیں موجود ہیں اور آپ rules and regulations اور merit کے اوپر compromise نہیں کرتے ہیں آپ کی زندگی جو ہے وہ کافی عذاب ہو جاتی ہے لیکن پھر میں کہتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ بہت سے راستے بھی جاتے ہیں اچھا ایسا ڈیریکٹر آپ کی ایسی کیا ڈیزائر ہے کہ آپ چاہتی ہیں کہ میں انہی دو چار سالوں میں یہ جتنا ادھا ہے کوئی ایسی ایسا کام کر جائیں کہ وہ ہو جائے اس وقت جو ہے آپ نے ابھی جب شروع میں بات کی تھی کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کی کیا لاہور کے حوالے سے contribution ہوگی تو وہ لاہور سے کیا وہ تو ایک global contribution بنتی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ یہ جو ڈیجیٹائزیشن کا ہم نے process یہاں پہ شروع کیا ہے یہ it is one of its kind in پاکستان جس طرح سے ہم لے کے جا رہے ہیں پاکستان میں ابھی تک ایسا کام نہیں ہوا تو میں اس پورے عرصے کے دوران جب میں ڈھائی تین سال سے یہاں پر ہوتا ہے تو اس کا آپ سمجھئے کہ ہم نے ایک پورا mechanism جو ہے نا وہ تقریباً اسٹیبلش ہو گیا اور یہ ہم نے trial and error basis کے اوپر جائے نا اس کو سیکھا کہ اس چیز کو ہم نے کیسے لے کے جانا ہے اب الحمدللہ وہ میں سمجھتی ہوں کہ ایسی نہج پہ آ چکا ہوا ہے کہ اب اس کے اندر کوئی رخنا نہیں پیش آئے گا اب آگے جو اب جیسا کہ میں نے آپ سے بتایا کہ جون ٹوئنٹی ٹو میں اس project کا ہمارا جب فیز ون کمپلیٹ ہوا ہے تو پھر ہم نے proposal منائی کہ اس کو فیز ٹو انیشئیٹ کیا جائے تو تو الحمدللہ وہ ہمارا فیز ٹو کا جو تھا حالانکہ گورنمنٹ کے بہت constraints ہیں اس وقت لیکن اس project میں اتنا دم تھا کہ ہمیں اس کی extension ملی ہے ہم فیز ٹو انیشئیٹ کر چکے فیز ٹو جو ہے ہماری تین سال کی ہے یہ جلے گا جون ٹوئنٹی فائیو تک یہ جولائی ٹوئنٹی ٹو میں شروع ہو گا جون ٹوئنٹی فائیو تک جائے گا اور مجھے بہت confidence ہے کہ اگر سلکار میں آپ کچھ نہیں کہہ سکتے آپ کال آئے تو میں یہاں نہ بیٹھی ہوں کیونکہ transfer postings ہوتی رہتی ہیں اگر میں اس کو continue کر گی تو انشاءاللہ تعالی یہاں پر میری جو کوشش ہے کہ وہ یہ کہ system ایسا establish کر دیا جائے rules and regulations ایسے بنا دیا جائیں کیونکہ ہم اس وقت اس phase میں سے گزر رہے ہیں تاکہ آئندہ آنے والے جو ہیں نا اس system کو enhance کریں آگے لے کے چلیں اور اگر اس کو کوئی روکنا بھی چاہے تو وہ نہ روک سکے لاہور جو ہے وہ مجھے اس شہر کو تقریباً study مجھے study کرتے ہوئے پچھے ستیس سال ہو گئے ہیں اور لاہور شہر کی جو تاریخ میں جب اٹھا کے دیکھتی ہوں تو یہ تو قدامت سے چلا آ رہا ہے میں نے تو اپنی research سے یہ proof دیا تھا کہ یہ ہڑپا موجوداروں کے وقتوں کے ساتھ جو ہے وہ یہاں پر عبادی یہاں پر رہی ہیں اور اس شہر نے ہمیشہ ہی سے ایک کچھ خصوصیات ایسی ہیں جو یہاں ہزاروں سالوں سے چل رہی ہیں اور اس میں ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس نے ہر آنے والے کو جو ہے وہ welcome کیا ہے اس welcoming attitude کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اس علاقے کے اندر کھانے کی کبھی کمی نہیں رہی اتنا کھلا تھا کہ جو بھی باہر کا آیا اس کو ہم نے کھلے بازوں کے ساتھ welcome کیا اس کو کبھی بزدلی کا نام دیا گیا کبھی بے غیرتی کا نام دیا گیا کبھی بے وکوفی کا نام دیا گیا اب مجھے یہ بتائیے کہ آپ ایک گھر میں ہیں اور آپ ہر مہمان کو خشامدیت کہتے ہیں تو آپ بے وکوف ہیں یا احمق ہیں یا بے غیرت ہیں یہ تو زندہ دلی ہے یہ زندہ دلی بھی ہے اس کی بڑی generosity ہے کہ وہ ہر ایک کر رہا ہے کہا گیا ہے کہ جی پنجابی بزدل ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ record اٹھا کے دیکھ لیے چل یہ دور مات چاہیے انگریز دور میں جو فوج کی بھرتی ہوتی ہے انگریز اپنی ریپورٹوں میں خود لکھتا ہے کہ پنجاب سے ہمیں بہترین فوجی جو ہے کو ملتا ہے جوان پھر آگے جا کے یہ ہوا کہ یہ جو باہر سے لوگ آئے یہی رچے بسے سب کچھ ہوئے لیکن انہوں نے یہاں کا کھایا یہاں ہی کہ لوگوں کو جب پورا بھلا کہا یہ روایت آج تک قائم ہے بلکہ آپ تو بہت زیادہ بڑھ گئے اب یہ ہوا یہ ہے کہ لاہور میں لاہور کے لوگ کم رہ گئے ہیں باہر کے لوگ جا رہے ہیں اس میں ایک بات یہ بھی آ جاتی ہے کہ آپ پورے پاکستان میں ہمارے جو میجر شہر ہیں ان میں آپ دیکھئے کہ آپ کو یہاں پر بڑی اچھی بات ہے میں نے پہلی کہہ دیا کہ آپ کو کے پی کے لوگ ملتے ہیں سندھ کے ملتے ہیں بلوچستان کے ملتے ہیں افغانستان کے لوگ ہمیں یہاں پہ ہماری مارکیٹ ہے ہماری گھر بھرے ہوئے ہیں ایسے لوگوں سے تو ان کو کوئی یہاں ڈسکرمنیشن کا سامنا نہیں کرنا پڑتا کیا یہی بات پنجاب سے جانے والے لوگ بلوچستان میں یا پشاور میں یا کہیں جا کے یہ کہہ سکتے ہیں ناممکن ہے یہ بھی ابھی کی ڈیولپمنٹ ہے ایک تو یہ ایک سٹ پیک جو ہے لاہور شہر کو بہت جاتا ہے تو بات یہ کہ جب آپ اس شہر میں رہ رہے ہیں اس کو کما رہے ہیں تو اس کو کم از کم اپریشیٹ کریں اون کریں اونرشپ بھی دوسری بات یہ کہ ہماری جو حکومتوں نے پچھلے پچھس سے تیس سالوں میں جو اقدامات اٹھائے اس نے لاہور کی صورت کو بدل کے لکھ دیا جو کہ ضروری نہیں تھا یہ جو سب کچھ کیا گیا ہے لاہور میں یہ ایک اور طریقے سے بھی کیا جا سکتا تھا دوسری بھی ضروری تھی اس سے ہم انقاد نہیں کرتے ہیں آپ کے جو جو کچھ بھی یہاں پر ہوا ہے وہ یہ سب کچھ ضروری ہے لیکن اس کو کرنے کے اور طریقے بھی تھے اپنی جو چار سارے چار ہزار سال کی تاریخ تھی اس کو آپ نے مسخ کر کے اس طرح رکھ دیا اور ابھی جب پاکستان لاہور کو سٹی آف لٹریچر جب ڈیکلیئر کیا گیا ہے تو باہر کی دنیا نے تو ہمیں ریکنائز کر دیا لیکن اب آپ کہیں سڑک پہ جاتے ہوئے کسی کو پوچھیں گے نا تو چھڑو جی بات لیا آتا تھا دماغ خراب ہویا ہے لیکن پاکستانی قوم شاید اس وقت دنیا کی واحد قوم ہے جو سب سے پہلے اس کو میں کرٹیسزم نہیں کہوں گی ہیلڈی کرٹیسزم نہیں کہوں گی سب سے پہلے اپنے آپ کو گالی نکالتے ہیں اور پھر اگلے کے ساتھ بات کرتے ہیں تو جب آپ اپنی عزت خود نہیں کریں گے تو باہر کے لوگ کہاں سے کریں گے بلکہ بعض جگہوں پہ تو میں نے یہ بھی دیکھا ہے تو باہر کے لوگ آپ کی زیادہ عزت کر رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کی جو لوکل پاپولیشن ہے وہ ہی اپنے آپ کو اتنا بودہ بھلا کہہ رہی ہوتے ہیں بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ اس لیے کہ یہ نشیست ایسی ہے کہ اس کو بلاخر ہمیں اقتطام دینا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لاہور ہو یا پنجابی تاریخ ہو جب اس کا ذکر ہوگا تو بڑی گفت کی تغیر ہو سکتی ہے آپ کا بہت شکریہ